اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل گارڈننگ ہب خوب آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں کسی پلانٹ کے بارے بھی نہیں بلکہ میں ان فرٹیلائزرز کے بارے میں ڈسکس کروں گی جو میں یوز کرتی ہوں اور میں آپ کو تھوڑا تھوڑے ان کے بینفرس بتاؤں گی پھر انشاءاللہ ہر فرٹیلائزر پر الگ سیک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو اس کی انفرمیشن دوں گی تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں جس فرٹیلائزر کو اوورال زیادہ یوز کیا جاتا ہے جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو جاتی ہے وہ ہے کاؤڈنگ تو کاؤڈنگ جو ہے وہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ گائے بھینس اور ان کے ویس سے بنتی ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ بہت اچھی ہوتی ہے بہت رچ ہوتی ہے اورگینک فرٹیلائزر ہوتی ہے ہمارے پلانٹس اس میں وہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ہمارے پلانٹس کی گروت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں سارے اسینشیل نیوٹرنٹس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ جب اس کو ہم مٹی میں مکس کرتے ہیں تو مٹی میں نمی کو ہولڈ کرنے کی موسشر کو ہولڈ کرنے کی کیپسٹی بھیل جاتی ہے اس کے علاوہ جو اصل کاؤڈنگ ہوتی ہے جو آپ کے پلانٹس میں فنگس بھی پیدا نہیں کرے گی کیونکہ اکثر جو یہ کھاد لی جاتی ہے تو وہ تھوڑی کچھی ہوتی ہے کچھی سے مرادی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ یہ گائے گوبر کے کھاد لینا تو آپ کم از کم ایک ڈیٹھ سال پرانی کھاد لیں جو بلکل ڈرائی ہے اب یہ جو میرے پاس ہے نہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ڈرائی ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی بھی سمیل نہیں ہے بلکل اس طرح کی سمیل ہے جیسے مٹی ہوتی ہے تو یہ پھر آپ کے پلانٹ کے لیے صحیح ہوتی ہے لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے ایسی کھاد مل گئی تھی جو تھوڑی گیلی تھی شاید تازی تھی یا زیادہ پرانی نہیں تھی تو اس سے میرے کتنے زیادہ روز کے پلانٹس میں نہ فنگس لگ گئی تھی تب مجھے پتہ نہیں تھا کافی پرانی بات ہے یہ تو اس لیے آپ جب بھی لینا تو آپ یہ دیکھیں اس طرح کی ڈرائی لیں جو تقریباً ایک سال یا ڈیر سال پرانی ہو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ پرانی ہے اور اس کی سب سے پڑی نشانی ہے کہ آپ اس کو سمیل کریں گے نا تو اس میں سمیل نہیں ہوتی اس کی سمیل ایسی ہوتی جیسے مٹی کی ہوتی ہے تو یہ میں یوز کرتی ہوں اور آپ کو میں نے سارا بتا دیا کہ اس میں نائٹروجن فوسفورس پوٹیشیم سلفر بھی ہوتا ہے اس کے اندر میگنیشیم ہوتی ہے کیلشیم ہوتا ہے یعنی کہ سب وہ نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جو پلانٹ کی گروت کے لیے ضروری ہے تو یہ پلانٹ کی ہلڈی گروت کے لیے بہت اچھی کھا اچھا اب ہم آجاتے ہیں کمپوسٹ کو تو یہ کمپوسٹ اس طرح کی ہوتی ہے دیکھیں یہ کمپوسٹ ہے اچھا جو کمپوسٹ ہے نا اس میں بھی سب اسینچل نیوٹرنٹس ہوتے ہیں یہ بہت اچھی یہ بھی ایک اورگینک فرٹیلائزر ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی سوائل سٹرکچر کو امپروف بھی کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں یہ آپ کو پتا ہے کمپوسٹ کس طرح بنتی ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ویسٹ سے بنتی ہے گائے اور بھینس کے بھی بکریاں اونٹ آپ جو بھی لینے جانور جو بھی ہے جبکہ یہ جو کھا دے نا یہ پودوں کا پرانے جو پودے ہوتے ہیں جو گھر کچن ویسٹ ہو گیا یہ سب ان کو ڈی کمپوسٹ کر کے بنائی جاتی ہے تو یہ بھی بہت اچھی ایک اورگینک کھا دے ہیں بہت اچھی ہے یہ بھی اور اس کے علاوہ اس کے اندر نائٹروجن بھی پائی جاتی ہے فوسفورس بھی ہے پوٹیشیم بھی اس میں ہوتا ہے یہ پلانٹ کو کی گروت کیلئے جو اسینشل نیوٹرنس اس کو چاہیے ہوتے ہیں وہ سب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اچھا ہم بات کرتے ہیں یوریا کی تو یوریا جو ہے نا یہ عام طور پر ڈومیسٹک طور پر نہیں یوز ہوتا گھرے لو گارڈوز تو بہت کل اس کو یوز کرتے ہیں زیادہ تر اس کو فارمز میں یا کھیتوں بارہ میں یوز کیا جاتا ہے اس کی صرف کی شکل ہوتی ہے یوریا کی تو یہ جو ہے نا یہ صرف اس میں نائٹروجن ہوتا ہے اس میں فوسفورس اور پوٹیشیم نہیں ہوتا یہ جو ہے نا یہ پلانٹ کی فوتسینٹسس کو بہت زیادہ ایکٹیو اور اچھا کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے لیوز کو گرین کرتا ہے لش گرین آپ کا پلانٹ ہو جاتا ہے اس کو یوز کرنے سے لیوز کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کے پلانٹ میں اتنیا جو ہے تو آپ اس کو فوتسینٹسس اس کا صحیح وقت نہیں کر رہا تو آپ اس کو یوز کریں یہ بھی بہت اچھی فرٹیلائزر ہے اور ہر فرٹیلائزر کو یوز کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا نالج لے لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو رائٹ اماؤنٹ میں اور اس کو صحیح طریقے سے یوز کر لیں کیونکہ اگر آپ اس کو زیادہ یوز کریں گے آپ کا پلانٹ جل جائے گا یہ بہت زیادہ ہمارے گملوں میں اتنا اتنا بہت ہی تھوڑا اتنا سا ڈلے گا اور جو تیز گرمیوں کے موسم میں اس میں تو آپ کوئی بھی فرٹیلائزر یوز نہیں کریں شدید جب گرمی ہوتی ہے تو آپ کریں فرٹیلائزر تو لیکوڈ فارم میں کریں کوئی بھی ان میں سے فرٹیلائزر ہے اس کو پانی میں مکس کر کر پھر اس کو ڈیلیوٹ کر کے آپ یوز کریں چلیں آپ کو میں باقی فرٹیلائزر کے بارے میں بتاتی ہوں اب یہ آجاتی ہے یہ جو ہے نا یہ برمی کمپوزٹ ہے یہ میں پیک میں لائی تھی اس کو اور اس کی جو شکل ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی ہوتی ہے دیکھیں اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ ارث وارم بناتے ہیں ارث وارم لے لیں آپ جو ہمارے لیوز ہوتے ہیں یا جو کچن ویسٹ ہوتا ہے نا اس کو ایک لیئر اس کی ہوتی ہے پھر بیچ میں مٹی کی لیئر ڈال کر پھر اس میں ارث وارم رکھ کر اس طرح پورا پروسس ہوتا ہے اسے یہ بنائی جاتی ہے تو وہ پھر ارث وارم جو ہے نا وہ سارا جو اپنے بیسٹ ڈالا ہوتا ہے وہ اس کو دیکمپوز کرتے ہیں تو یہ بہت ہی رچ اس میں ارث وارم کا اپنا بیسٹ بھی شامل ہوتا ہے تو یہ بڑی رچ فرٹیلائزر ہے نیوٹریشنز کے حوالے سے اور اس کے اندر پلانٹ کو دینے والے سب نیوٹریشنز موجود ہیں جتنے بھی نیوٹریشنز ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں اچھا اب جو فرٹیلائزر ہے وہ پوٹیشیم ہے یہ کے جو سٹائم کرتے ہیں یہ پوٹیشیم کو کرتا ہے پوٹیشیم کے جو شکل ہوتے ہیں وہ تھوڑی اس طرح ہوتی ہے اچھا پوٹیشیم جو ہے نا یہ پلانٹ میں نیٹریشن کو سوائل سے انٹیک کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے فلاورنگ کے لیے بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے آپ کے پلانٹ کی فلاورنگ کے لیے پوٹیشیم بہت ضروری ہوتا ہے یہ جو روز کے پلانٹس ہیں آپ اس میں پوٹیشیم ڈالیں بہت اچھی فلاورنگ کریں گے اس کے علاوہ آپ جتے بھی فلاورنگ پلانٹس ہیں بہت اچھی فلاورنگ کرنے لگتے ہیں اس کے علاوہ کیرٹس میں ڈالیں ٹومیٹوز میں ڈالیں سبزیوں میں بینز کے پودے میں تو آپ کی جو جتے بھی فروٹنگ کے پلانٹس ہیں آپ اس میں ڈالیں تو جو پوٹیشیم ہیں لیکن میں ان کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے ان کی پروڈیکشن ان کی گروت کے لئے بہت اچھا ہو اچھا اب جس شرٹلائزر کو میں آپ کو بتاؤں گی وہ این پی کے ہیں ان پ کے 20 2020 این پی کے 2019 بھی ہوتا ہے لیکن میں ان پی کے 20 2020 ہوتی ہوں اچھا اس کی جو شکل ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے یہ اس طرح کی ہوتی ہے پنک کلر میں بھی ہوتی ہے کلر کوئی بھی ہو جاتا ہے زیادہ تر پنک اور یہ ایسا بلو سے ہی ہوتا ہے اچھا این پی کے ٹوینٹی ٹوینٹی جو ہے نا یہ جو سٹین کرتا ہے وہ نائٹروجن اور جو پی ہے وہ فوسفورس اور کے جو ہے وہ پٹیشیم ہے یہ دیکھیں یہ بھی میری پٹیشیم والی پٹیلائزر تیس پہ کے پلس مک ہے تو کے سٹین کرتا ہے پٹیشیم کو اب آپ دیکھیں کہ یہ تینوں نیوٹرنگز ہی ہمارے پلانٹ کی گروت کے لیے بہت اچھی ہیں فوسفورس جو آپ کو پتہ ہمارے پلانٹ کے روٹ سسٹم کو بہت زیادہ سٹرونگ کرتا ہے اور نائٹروجن اور پٹیشیم بھی آپ کو پتہ ہے پٹیشیم اس کی پروٹیکشن کے لیے بہت ضروری ہے نائٹروجن تو اب اس کے اندر وہ سب اسننشل نیوٹرنٹس ہوتے ہیں اور اس کے یہ سب سے اچھا جو ہے نا این پی کیو کو دینے کا طریقہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کریں ایک لیٹر پانی لیں اور اس میں آپ یہ ایک سپون یہ تو خیلد ذرا سے چھوٹا سپون ہے نا آپ ایسے ڈیٹھ کر لیں وہ لے کر آپ اس کو پانی کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ایک اس کا لیکوڈ سا بنا کے اس کو پھر آپ سپری بوٹل میں ڈال کے اپنے پلانٹ کی لیفز پر سپری کریں آپ کے پلانٹ کے پتے جو ہے نا وہ فوراں ایبزورپ کریں گے اس کو اور اسے یہ زیادہ ہیلڈی ہو جاتے ہیں اس کو پانی میں بھی آپ اگر آپ کے پاس تھوڑی سے پلانٹس ہیں تو آپ دے دیں لیکن این پی کے کو پتوں پر سپری کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے پلانٹس میں بھی دینا ہے میں بھی دیتی ہوں ایسے کہ آپ اس کو ون سا منٹ دیں جیسے اب آپ کی ٹوینٹی لیٹر کی بارٹی ہے نا تو اس میں آپ فائف سپون اس کے ڈال دیں وہ چیزہ سے مکس ہو جائے تو آپ ایک ایک سب پودوں میں ڈالتے جائیں اگر آپ کا بڑا ہے تو آپ اس میں تھوڑا زیادہ ڈال دیں اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سپری بھی کر لیں وہ بھی آپ کے پلانٹس کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو یہ این پی کے ہو گیا ان کی بیٹر گروتھ کے لیے اور این پی کے سمجھ لیکن پوری ایک بیلنس ڈائیٹ ہوتی ہے آپ کے پلانٹ کے لیے پھر آ جاتے ہیں اب این پی کے ایسا کیمیکل پٹیلائزر پوٹیشیم بھی کیمیکل ہے ورمی کمپوز ہے وہ ایک آرگینک پٹیلائزر ہے اس میں اب یہ کاؤڈنگ آرگینک ہے کمپوز آرگینک ہے جبکہ یہ کیمیکل ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آرگینک پٹیلائزر زیادہ یوز کریں تو پھر یہ بیسٹ ہے و جسے کیمیکل جو کوٹیلائزر ہوتی ہے ان کا یہ ایٹمارٹیج ہوتا ہے کہ وہ زرہ جلدی اثر کرتی ہیں آپ کو جلدی دیتی ہیں اب ہم بسکس کرتے ہیں اس کو وہ مسترد کیک فٹیلائزر ہے مسترد کیک فٹیلائزر بہت ہی اچھا ہے آپ کے پلانٹ کے لیے مجھے پرسنالی میں زیادہ مجھے فٹیلائزر اچھا لگتا ہے مجھے مسترد کیک فٹیلائزر بہت پسند ہے اور میں کافی اس کو یوز بھی کرتی ہوں اس کو یہ فٹیلائزر اس طرح بنتی ہے کے جیسے جب سرسوں کی وہ کھلی ہوتی ہے اس کا یہ پٹی لائزر ہے جب آپ دیکھیں گے جب سرسوں کا تیل نکلتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کے کیکس نہیں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں جس میں سے آئل نکل جاتا ہے تو وہ جو اس کا پیچھے ویسٹ ہوتا ہے اس ویسٹ میں بھی بہت نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اب یہ اس کو پھر پاودر فارم میں وہ موٹے موٹے پیس جو ہوتے ہیں وہ بھی میں نے یوز کی ہے لیکن وہ جو ہے تھوڑا ڈی کمپوز ہونے میں اس کو ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ پاودر فارم میں ہوتے ہیں یہ آپ کو خاد میں مکس کرنے میں مٹی میں مکس کرنے میں مٹی میں مکس کرنے میں بہت ایزی رہتے ہیں اچھا یہ دیکھیں اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے جیلو سا پاودر ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کو زیادہ تر اس کو ایسے یوز کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو مٹی جب آپ پوٹنگ مکس بناتے ہیں آپ اس کے اندر بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں اور میں جو اس کو زیادہ تر یوز کرتی ہوں میں اس کو لیکوڈ فارم میں یوز کرتی ہوں اس کو اس طرح سے آپ یوز کریں کہ آپ وہی ایک بالٹی پانی کی لیں جیسے آپ نے ٹین لیٹر پانی کی بالٹی لی ہے اس میں آپ تقریباً ایک کپ سرسوں کی کھلی کا ڈالیں اور ایک کپ اس میں کاؤ ڈنگ کا ڈال دیں اور تھوڑا سا فنچسائی پاودر ڈالیں اور اس کے بعد آپ اس کو تقریباً دو دن ایسی پڑھ لیں تھوڑا سا یہ سمیلی ہو جاتا ہے مستر پاودر میبھی آپ کو وہ سمیلنا اچھی لگے ہم گارڈنرز ہیں ہم تو ہم ایک سمیل کی تو پروائی نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں بس پلانٹ ہمارا اچھا گروہ کرے اس کے لیے ہم کچھ بھی کر لیں تو وہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد دو دن اس کو پڑھا رہنے دیا جاتا ہے اور اس کے دو دن بعد جو وہ مکسچر ہوتا ہے سارا اس کو اچھی طرح مکس کریں اور پھر اس کو ایک مگ نکالیں اور اس کو ٹین لیٹر پانی میں ڈالیں اس مکسچر کے ایک مگ کو ٹین لیٹر پانی میں ڈال کے اور اس کو آپ پھر اپنے پلانٹس میں اسی طرح دیں جسا میں نے آپ کو نپک کا بتایا تھا اب یہ اتنا اچھا آپ کے پلانٹس کی گروہ کے لیے فش فرٹلائزر اب فش فرٹلائزر جو ہے نا یہ بنی ہوتی ہے فش کے بونز اس کی سکیل اس کی ہر چیز سے یہ بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایسی ہوتی ہے دیکھنے میں یہ دیکھیں اس کی طرح کی شیئر کلر کلر بھی یہ دیکھیں ریڈ سا اس کا اور یہ دیکھیں جو فش فرٹلائزر ہوتی ہے نا یہ ریچ فوسفوروس ہوتی ہے یہ آپ کے پلانٹ کی روٹ سسٹم کو بہت زیادہ سٹرونگ کرتی گئے یہ بھی بہت اچھی فرٹلائزر ہے یہ جو فرٹلائزر میں آپ کو بتا رہی ہوں جیسے فش فرٹلائزر ہو گئی اور ابھی ایک اور میں آپ کو بون میل فرٹلائزر بتاؤں گی ان کی صرف قوانٹیٹی آپ کیوں یہ ڈال دیئی ہے کہ ایک سپون ایک دملے میں اچھا اب یہ نیم کے فرٹلائزر جو ہے یہ نیم سے بنا ہوتا جیسے آپ کو نام سے ظاہر ہے اور آپ دیکھیں اس کے پر یہ کیا لکھا ہے کہ یہ پلانٹ کے گوڈ سوائل سٹرکچر کو بیل کرنے میں مدد دیتا ہے آپ کو پلانٹ کو سٹرونگ کرتا ہے اس کی گروت کو اور سب سے اس کی جو اچھی کوالٹی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پلانٹ کو پیسٹ سے اور فنگس سے لگنے سے محفوظ کرتا ہے تو جب پوٹنگ مکس کرتے ہیں تو اس کو مکس کر دیتے ہیں ایک سپون اس کے اندر اس طرح کی اس کی شکل ہوتی ہے جیسے مسترڈ پاودر ہے اس کا مسترڈ فٹیلائزر ہے اسی طرح کی ہوتی ہے اچھا اب ہم بون میل کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں بون میل فٹیلائزر اس طرح کی ہوتی ہے بلکل پاودر فارم میں بھی آتی ہے ایسے وائٹ سا پاودر ہوتا ہے وہ بھی میں نے یوز کی ہے اچھا سوائل کے اندر یہ ان کو اس کے اندر وہ مایکرو آرگنیزم ہوتے ہیں جو ان مایکروبز کو فوڈ دینے میں فوڈ دیتے ہیں اور پھر وہ مایکروبز جو ہیں وہ ہمارے پلانٹ کے اچھا میں نے آج میں نے ٹرائے تو کیا کہ آپ کو میں تھوڑی تھوڑی نالکھ سب جو جو فٹیلائزرز میں یوز کرتی ان کے بارے میں دوں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی میری یہ ویڈیو تو اگر آپ لوگوں میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب